اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ماروخ سنگر اسد عباس جو ہیں وہ اب اس دنیا میں لگی ہے اس دنیا پانی سے جو انہیں مکوچ کر گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور طبیعت اچانک ان کی زیادہ بگر گئی کس مرز تو وہ مقتلہ تھے اثر وہ کون سی ایسی مرز تھی جو انہیں کھائے جا رہی تھی کیا انہیں علاج کروایا کس لیبل پہ علاج ہوا اور اس مرز کے علاوہ وہ کونسی وجوہات ہیں جو ان کے زوال کا سبب بنی اور اتنی کم عمر میں بلندی پہ گیا ہے اور اچانک پھر بلندی سے زوال کی طرف وہ واپس آتے ہیں کیا ان کے گھر والوں نے ان کا جب ان کی طبیعت بگڑی جب وہ بیمار ہوئے تو کیا ان کے گھر والوں نے ان کے بھائیوں نے اسپورٹ کیا نہیں کیا تو یہ بہت سارے سوادات ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہیں ان کو وہ کونسی ایسی مرز تھی وہ کونسی ایسی کرونک مرز تھی جو انہیں اس سے سٹیج پر لے گئی جسے وہ جامبر نہ ہو سکے کس کلس نے ان کی مدد کی کس نے ان کا ساتھ دیا کتنی جواں پونجی انہوں نے خرچ کی اب علاج کے لیے کہاں جانے والے تھے تو یہ سارے موضوع میں وہ بات ہوگی اور سب سے پہلے تو میں ان کے علی خانہ سے متعصیت کا احسار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محفت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے خاندان کو سبر عطا کرے بہت دکھ بری کہانی ہے بہت تکلیف دے کہانی ہے کہ میں سارے چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنے والا ہوں وہ طوام چیزیں آپ کے لیے ان کی جتنا ارسا بیمار ہیں کتنا ارسا کس تکلیف میں اُطلا رہے ہیں یقین کریں کہ آج جب میں یہ سٹوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنا شاہرہ تھا تو ظاہر اس کے جو جنرلسٹ ہوتا ہے اور پاپرٹری کام کرتا ہے تو یقین کریں میرے آنکھیں بڑھائیں میں نے وہ تکلیف وہ چیزیں ان کی محسوس کی کہ وہ کس تکلیف میں مقلا تھے اور وہ کس طرح انہیں بڑے مضبوط قسم کے جسم کے وہ مالک تھے انہوں نے فائٹ کی اپنی تکلیف میں وہ گھبرائے نہیں تکلیف میں لوگ ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں در جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کہ میں نے ہمت سے لڑنا ہے میں نے تکلیف کو فیس کرنا ہے میں نے ٹھیک ہونا ہے وہ گھبرائے نہیں اپنی بیماری سے لڑتے رہے مقصد یہ ہے آپ کو ساری بتانے کا تاکہ ایک تو آپ سے ہم خبر شیئر کرسکیں اور وہ بہت سارے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے ہیں تو بلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پرے جو ان کی کیلئر کے بارے میں بہت سارے ہمارے ناظرین نے ان کو پتا ہی ہے انہوں نے بہت کم عمر میں اپنے سنگیں شروع کی کہ ایک اور بھائی ہے علی عباس وہ بھی سنگیں کرتے ہیں انہوں نے کوک سٹوڈیو سے یہ فیم ہوئے اور بلدیوں میں یہ چلے گئے اور جب مپو جی انہوں نے جو ظاہر اکھٹی کی اپنی اچانکہ انہیں گردوں کا امرز چکے ہو رہا یعنی گردوں کے تکلیف پیڑیز کے تکلیف میں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا علاج شروع کیا اچھا اس میں علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو الوپیتھک علاج کراتے ہیں بہت سارے لوگ ہر بھائی کراتے ہیں اچھا الوپیتھک پہ میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ جب کڈنی ایکیوٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت سارے ٹھنیز ہیں کڈنی کی جو لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو ابتدائی طور پہ یہ کڈنی کرنے سے کبھی حل ہو جا ٹھنیز ہیں کبھی نہیں کرتا پھر اس میں بہت سارے مطلب علاج کے طریقے کار ہیں شرپل علاج کراتے ہیں کبھی بہت سارے لوگوں سے بھی پڑھ پڑھ جاتا ہے کبھی نہیں پڑھتا پھر آپ کو انیفیتھک سائیڈ بڑھانا پڑتا ہے انہیں ٹرانس پرانٹ کے لئے کہا گیا انہوں نے ٹرانس پرانٹ کروایا ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے جو اپنا کڈنی ہے وہ نیٹ کیا ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے پڑھنی کو نیٹ کیا اس کے بعد اگر امید لگئی کہ پڑھنی کو جائے آٹھ ماہ پڑھنی ہو چلتا رہا لیکن افسوس کہ وہ پڑھنی آٹ ماہ کام کرنا بات کر گیا جس کے بعد پھر ہی پریشان ہو گئے اور ان کے صحیحات پر بڑا سار پڑھا کیونکہ جب پڑھنی کے پیشنٹ ہوتا ہے فیملی میں پودھ پیشنٹ ہیں اس تقلیف کو یا وہ لوگ اس تقلیف کو سمجھ سکتے ہیں جو جن کے خاندان میں یا جن کے ساتھ ہی تقلیف پڑھیں ہو گئے بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں جو آپ کی ویٹیمنز ہیں جو آپ کا خون بننے کا جو عمل ہے وہ ہون ہو جاتا ہے اور آپ دن با دن جو ہے آپ کی صحت کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیلتھی تھے بڑی صحت تھی ان کی بڑے اچھا چہرہ کھڑا ہوتا تھا اور اچھانکہ آپ ان کے پاس جو جمع پونٹی تھی یم متروں کے اچھے یہ کہ وہ جان پر نہ ہو سکے اب آٹھ مہا وہ کیڈنی کام کرتی رہے اٹھ مہ Legisl one ோہ Wizard اچھ مہینے بعد وہ kidnے کام کرنا بند گئے جس کے بعد پھر دوبارا فیٹمنٹ شروع ہو گیا ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کا یہ جو کیونکہ یہاں میں قدازہ شروع ہو جو ہمارے سوا سننے والے ناظرین ہیں جو کڈنی ہے جب آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں پہلے اعتداء میں یہ کیس ہوتا ہے اعتدائی کیس ہوتا ہے تو کڈنی جو ہے اس پر انجری ہو جاتی ہے سخم ہو جاتا ہے ایکیوٹ ہوتی ہے کڈنی جسے ہم ایک ہی آئی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے کہ جب وہ مختلف ریزیز کی وجہ سے جس کی وجہ سے سکیوٹ ہوئی ہے وہ نئی ٹھیک ہو پاتی پھر وہ کرونک ریزیز بن جاتی پھر وہ مشکل رہت ہے اس وقت ہمارے پاس ملک میں بہت تیزی کے ساتھ اگر کوئی مرس پھیل رہا تو وہ کڈنی رہا ہے جو اتنا خاموش راتے ہیں پہلے تو رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کسی کڈنی کی تکلیف ہے کوئی مختلف ہے اس مرض میں پتہ نہیں چلتا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو کڈنی پہ پین ہوگی جب آپ کو یورن کامانا شروع ہوگا آپ کو رکھا وڑ ہوگی جب آپ پچھلے گی آر میں تو کڈنی کو تکلیف ہے ورنہ یہ اتنا خاموش راتے ہیں کڈنی کی تکلیف ہی ہوتی ہے کسی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کڈنی تکلیف ہے بھی یا نہیں آپ سوچ رہا ہوں کہ یہ کڈنی تکلیف ہے پتہ چلے گا لیکن آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس وقت پچھلے گا جب آپ کو سر سے پانی جو ہے وہ گزر چکا ہو انہیں بھی اچانک تکلیف ہوئی اچانک پتہ چلے یہاں ان کے بھائیوں کی بھائیوں کی بھائیم کریں جو نے اسپورٹ کیا فیڈنی کو ڈیڑ کی میں دوک کے ساتھ نہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس صدمے میں ان کی بھائیدہ کی ڈیتھ ہو گئی جب بھائیدہ کو پتہ چلا گئے ایک امیر تھی ظاہر سب کی امیر ہوتی ہے جو کیڈنی کا پیشن ہوتا ہے اس کی جو آخری امیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرانسپارٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپارٹ کرالیں گے اس کے بعد کڈنی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب ٹرانسپارٹ کے بعد بھی جب کڈنی نہیں کام کرتا تو پھر یہ سوچیں کیڈنی میچ کی جاتی ہے کڈنی میچ کی جاتی ہے اپنے طرف سے لیکن بعض اوقات کڈنی جو میچ کی جاتی ہے وہ کڈنی اگر اس کڈنی کی اپنی اس میں نہ دو قسم کی ویعہ اپتہ آتا ہوں کہ کڈنی کے جو مجلوم لوگ مقتلہ ہوتے ہیں دو قسم کی کیسز ہوتے ہیں ایک اپنا ہے کہ کڈنی باہر سے انفیکشن ہے جو کڈنی میں آ رہا ہے کڈنی کی اپنی کو ڈیزیز نہیں ہے وہ پیشنٹ جنہی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ایک ہفتے کی میڈیسن دیں ہیں پندہ دن کی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کڈنی کی اپنے ڈیزیز ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کچھ کر لیں کڈنی کی اپنی ڈیزیز ہے تو ایک ہی حل ہوتا ہے وہ تاں ٹرانسپنارڈ اگر ٹرانسپنارڈ سے بھی حل ہو گیا تو ٹھیک ہے کہ اگر نہ ہوا تو پھر مشکل ہو گیا ان کے ساتھ بھی سکنا ہوا کہ اپنی کڈنی کی ڈیزیز تھی بہت دفعہ علاج ہوا ابھی بھی یہ مصفتار میں داخل تھے طبیعت اچانک زیادہ بگڑ دی ایک ڈیگر ماہ پہلے کپ کی بیتر تھے لیکن بہت انہوں نے اپنے بہت فائٹ کی ہے بہت زیادہ انہوں نے جنگ لری ہے اپنی بیمانی سے اور یہاں اب جو دوسرا فیکٹ ہے کیونکہ میں شروع میں اپنوں پہ دو تین باتیں کی تھی کہ میں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو نہیں بڑھوں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی محنت کرتا ہے اور اپنی محنت اور اپنی قابلیت کے دم پر جو ہے وہ کس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جب وہ ترقی کرنے لگتا ہے تو آپ کے آس پڑوس کے لوگ آپ کے قریبی رشتدار آپ کے قریبی عزیز جو ہیں وہ اس سے حسد کرناشاں پڑھ دیتے ہیں آپ کے اپنے دوست آپ کے ملدار آپ کے رشتدار آپ کے قریبی لوگ حسد حسد کرنے ہیں حسد کا شکار بھی انسان ہوا لگا ہے آپ کو سوچیں ہوں گے کہ یہ کہنے کی باتیں کہنے کی باتیں نہیں یہ وہ باتیں جو میں نے خود اپنی آنکھ اس پر کی اور آپ لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا مدھ جب ہوا ہوا لوگ یہ نہیں دیکھتے ہوتا ہوتا کیا ہے کوئی شخص ہے اگر وہ ترقی کر رہا ہے میند کر رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے لوگوں نے کہا ہے یار اس کا بیٹا اس کا بھائی وہ دیکھو وہ کل تک تو یہاں پر تھا آج وہ دیکھو پیدا نہیں کیا کیا ہے اس نے وہ اوپر سلا گیا ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارے پچھے جناب کوئی ایم اے کر کے پھر رہا ہے کوئی ڈی اے کر کے پھر رہا ہے کوئی اپنا پی اے کر کے پھر رہا ہے نوکری نہیں ملتی ہمارے پچھے دکھے خاتے پھٹنے وہ دیکھو جی وہ لڑکا جو ہے اس کو دیکھو ایسی لگ رہا ہے وہ تو اوپر چلا گیا ہے اس کے پاس تو بڑا پیسا آ گیا ہے انتہائی احسوس یہ ہے کہ ہم اپنے گرفان میں نہیں دیکھتے کہ ہم میند کنتی کرتے ہیں ہم سرگل کنتی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اوپر چاہ رہا ہے اگر اس کو لڑک بھی کام کر رہا ہے لیکن لڑک بھی تب کام کرتا ہے یاد رکھئے گا جب آپ میند کرتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اگر آپ کہنا مجھے گھر بیٹھے ہوئے درکیل انسان کا اس کیلئے سرگل کرنے پڑتی ہے میند کرنے پڑتی ہے اگر اس بندے نے میند کی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے حسد شروع ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ بجائے حسد کرتے ہیں اتنی بلندیوں میں جانے کے بعد جو مام کے آنس پاس تو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو حسد کرنا شکر کرتے ہیں کہ اگلہ بندہ کیوں ترکی کر رہا ہے اور آج یہ افسوس سے مجھے کہنا پڑا ہے ہمارا کلچر میں چکا ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا آپ گھر سے نکل کے دیکھیں آپ کو گلہ کرتا ہونا کر آئے گا ایک ہر بندہ دوسرے بندے کی ترقی سے حسد کرتا دیکھنا کر آئے گا ایک وقت کا جب لوگوں کوئی پروانی ہوں دیکھیں کوئی کیا کر رہا ہے کہ آپ اپنی جو نکامیاں ہیں نا اپنی زندگی کی نکامیاں لوگ دوسروں پر بڑھا رہے ہیں اور اس کو اپنی زکامیاں دوسرے کو سمدہ سمجھتے ہیں اگل وہ ترقی کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کرتا لوگ یہ بھی دیکھتے کہ وہ ترقی کر رہا ہے وہ اپنی مینت کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے اس نے اپنی مینت کی وجہ سے اپنا مقام بنایا ہے آپ نے جب ترقی کی آپ نے ترقی کب کر رہا ہے آپ نے مینت کی نہیں کیا آپ رات رات تک جا کے آپ نے مینت کی نہیں تو اصل عباس جو ہے وہ بڑی مینت ہی مطلب ہے جنہوں نے بڑی سٹرگل کی مینت کی اور اپنا احنام منایا ہے اور یہ کی پر ایک بڑا دکھ ہے ان کی موت کی خبر جو ہے ان کے جو فیانس ہیں وہ بڑے دکھی ہیں کہ موت کی خبر سن کر ان کے انتقال کی خبر کے بعد اور بہت سارا لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے اس کے بہت سارا مطلب میڈیا پہ بھی اور جو ہمارے ٹراما آرٹسٹ ہیں انہوں نے بھی ان کی آواز میں نے اس پر انہیں بات کی میڈیا پہ بھی مختلف لوگوں نے ویلوگز کی اسٹوریز کی علاج کے لیے جو کچھ ہمارے پہ ممکن تھا وہ یہاں پہ علاج ان کا ہوا آپ پوچھاتے تھے کہ میں بیرونے ملک جاک کے اپنا ہی ڈاچ پہ رہا ہوں وہاں جاکے شاید میرے ڈاچ ہو سکے اور سٹرگل میں تھے پروکشش میں تھے لیکن وقت نے امکسات نہ دیا اور وہ اس دنیا پانی سے پوچھ رہا ہے پھر آزر ویڈیو سے متعلق وہ اپنی رائیٹر سارج کرنا مطلب ہوئی ہے اگر آپ کو لگے کہ ہماری پیڈیو ساپ کو کچھ ملومات پرنام کرتی ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں آپ کو میرے ٹیسپوک پیڈیو کریں اسی نام سے ہمارا پیش ہے اسے آپ پڑو کر سکتے ہیں پھر وقت لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ بہت شکریہ